بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم مسلح علیہ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا مذبان سید زین الرزا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز آپ کے میسیجز آپ کے خطوط اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جتنے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں جتنے بھی تکالیف ہوتی ہیں سب کو جو ہے وہ آپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور پھر جہاں پر موجود علماء مشایخ اور روحانی شخصیات ہمارے مسائل کا حل بتاتی ہیں ناظرین اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں جوابی لفافے کے ساتھ خط بھی بھیج سکتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ آپ میسیجز کے ذریعے بھی ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں ناظرین ہمارے جتنے بھی جو بزرگ ہیں جتنے بھی جو سکالر زرزرات آتے ہیں جب ہم ان کے سامنے آپ کے سوالات رکھتے ہیں آپ کی پریشانیاں اور تکالیف رکھتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ فوکس آپ کو استغفار کرنے پر دیتے ہیں کہ آپ استغفار کریں کسرت استغفار کریں اور پھر پانچ وقت کی نماز پڑھیں پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہمارے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں جتنی بھی تکالیف ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتا ہے اور احادیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں وہ خالق کائنات اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے تو دیکھئے کہ نماز کا جو دامن ہے یہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور یقین جانئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریلت کا وقت تھا اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وقرم اللہ وجہ الكریم آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو آخری جو کالمات تھے وہ نماز ہی کہتے الصلاة الصلاة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اور نماز کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو نماز کی طرف توجہ دلا رہے تھے اور دوسری چیز جو بڑی ہے وہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے کہا کہ وہ ہے استغفار کسرت استغفار کرنے سے بہت سے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بلکہ تمام تر گناہ ختم ہو جاتے ہیں حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ گناہ کرنے والا بندہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے توبہ کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود کو سرابہ ندامت بنا کر پیش کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو یوں جو ہے وہ صاف اور منزہ کر دیتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو ناظرین آج جو ہمارے ساتھ اسکالہ موجود ہیں آپ کوہ نور کی سکرین پر اکثر ان کو دیکھتے رہتے ہوں گے جناب حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد قیسر شہزاد نہیمی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کیسے ہیں خیر و آفیت سے ہیں اللہ کا احسان آپ سنائے شاہ صاحب ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں قبلہ آج ہم استغفار کے حوالے سے ہی گفتگوہ آغاز کریں گے اس سے پہلے میں ایک واقعہ ناظرین آپ کی گوشت کے ظاہر کرتا چلوں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک بزرگ تھے سری سکتی ان کی خدمت میں رہے اور وہ آپ کے مامو تھے اور انہوں نے آپ کو اپنی تربیت کے اندر رکھا اپنی صحبت کے اندر رکھا اور پھر آپ نے ان کی بارگاہ کے اندر جتنے بھی روحانی مراتب تھے ان کو دے کیا تو ایک دفعہ سات سال کی عمر ہے اور آپ اپنے شیخ یعنی سری سکتی کے ساتھ آپ حرم شریف میں گئے مکہ معظمہ کے جو وہاں پہ امائیدین تھے علماء تھے مشاہق تھے ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں مجلس لگی ہوئی ہے اور موضوع جو تھا وہ گفتگو کا وہ شکر تھا ہر کوئی شکر کے متعلق اپنی آراء پیش کر رہا تھا اپنی تعریفات پیش کر رہا تھا تو جب سب نے اپنی اپنی باری پر اپنا جو اظہار خیال تھا وہ پیش کیا تو اب چونکہ حضرت جنید بغدادی بڑی چھوٹی عمر کے اندر تھے تو سری سکتی نے آپ کی طرف بھی اشارہ کر کے کہا کہ بیٹا تم بھی کچھ بول تم بھی بتاؤ کہ شکر تمہارے نزدیک کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت یعنی منعیم جو ہے خالق کائنات اس کی کبھی بھی نافرمانی نہ کی جائے ہر حال کے اندر اس کی فرما برداری کے اندر رہا جائے علامہ صاحب میں یہی سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خالق کائنات کی ہر لمحہ فرما برداری کرنا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کتنے فوائد ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کہ روحانی اعتبار سے تو ہیں لیکن یہ دور جو ہے اس دور کے اندر ہم سب جو ہیں وہ دنیاوی معاملات کے اندر بڑے پریشان ہیں تو دنیا کے اندر دنیاوی معاملات کے اندر ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ شاہد صاحب بہت اچھی گفتگو کیا اپنے شکر کے حوالے سے استغفار کے حوالے سے اپنے اللہ کی انعامات کو یاد رکھنے اور اس کا شکر ادا کرنے کیا فائدہ سے بھی گفتگو فرمائی تو اس میں میں سب سے پہلے بات تو یہ ارز کروں گا کہ ہمارے لئے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ عصوہ کامل عصوہ حسنہ اور رول مارڈل کی حصیت رکھتی ہے سبحان اللہ بے شکر وہ معصوم ان الخطا تھے گناہوں سے پاک اور وہ حضرتی جنہیں رب کہتا ہے کہ اے حبیب اتنا قیام نہ فرمائیں اتنی عبادت نہ فرمائیں سبحانہ یا ایوہ المزمیلوکم اللہ علیہ اللہ قلیلہ ان سے اللہ تعالی یہ تقاضی کرتا ہے کہ آپ رات کو اتنا قیام نہ کیا کریں آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے حتی توررمت قدم آہ حدیش میں آتا ہے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تو ان کی آج مبارکہ یہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ میں بھی دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں سبحان اللہ اپنے رب سے ستر بار استغفار کرتا ہوں تو وہ تو معصوم انجر خطا ہوتے وہ اتنے بار کرتے تھے تو ہم تو سراپہ گناہ ہیں ہم تو گناہگار ہیں ہمیں تو دن میں جو ہے وہ ہر دفعہ زبان پر ہمارے جو ہے وہ استغفار کی تسبیح استغفراللہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور شکر جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا ضرور زیادہ دوں گا تاقید کا سیگہ ہے تاقید بھی ایک نہیں دو تاقیدیں ہیں نام بھی تاقید کی ہے نون بھی تاقید کی ہے میں تمہیں ضرور زرور زیادہ دوں گا اور نشکری میرے مالک کو پسند نہیں ہے کس کس بات پر شکر کریں گے ضرور لکھتی ہیں کہ اگر ہم شکر کی بات کریں تو ایک سانس سے سانس پہ دو بار شکر کرنا لازم قرار آجائے گا ایک مرتبہ آپ نے جو سانس اندر لے کے گئے دوسری مرتبہ سانس باہر لے کے آئے گی مالک نے تفیق دی تو ہر سانس پہ دو بار شکر ادا کریں تب بھی اللہ کے شکر کا جو ہے وہ حق ادا نہیں ہوتا اور جو استغفار ہے استغفار سے یقینن حدیث مبارکہ میں ہوتا ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دبہ ایک سیاہ نشان جو ہے وہ پڑ جاتا ہے پڑ جاتا ہے اور یہ جو دل ہے یہی وہ جسم کا حصہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ازا سالحال جسد اکلو جسے ہمارکہ کے لفاظ ہیں جب یہی سالح ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور طبی پائنٹ آفیو سے بھی دل جو ہے یہ مقام مرض ہے یہی جب ٹھیک ہو تو ساری چیزیں ٹھیک رہتی ہیں تو حدیث شریف ہم آتی ہے کہ جب انسان کا دل سالحال جسد اکلو پھر پورے کا پورا جسم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سالح ہو جاتا ہے وَحِزَا فَسَدَت فَسَدَالْ جَسَدُ اکلو اور جب اس میں فساد آجاتا ہے اس میں بے ایمانی آجاتی ہے اس میں کوئی بگاڑ آجاتا ہے فَسَدَالْ جَسَدُ اکلو تو پھر سارے کا سارا جسم اس میں بگاڑ ہو جاتا ہے تو دل پہ سیاہ دبہ پڑ جاتا ہے ایک گناہ کرنے سے اب وہ دبہ مٹتا کیسے ہے نواز پڑھنے سے استغفار کرنے سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سیاہ دبے کو مٹا جیتا ہے اگر ہم یہ عمل نہیں کرتے اور مسلسل گناہ کرتے جاتے ہیں اس پہ ندامت بھی نہیں آتی اس پہ شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوتا اس پہ ہم استغفار بھی نہیں کرتے اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ بھی نہیں کرتے تو پھر وہ دبہ بڑھتا 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 ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو پھر گناہ اور جو ہے وہ نیکی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا گناہ جو ہے گناہ نہیں لگتا نیکی اور گناہ میں فرق نہیں پڑا چلتا اس کو جو ہے وہ جو لذت ہے نیکی کی وہ محسوس نہیں ہوتی اس کو گناہ میں لذت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ گناہ کے قام میں لگ جاتا ہے اور اگر ہم اس پہ توبہ کر لیں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ آئے تو ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں بدل دے تو یہ معاملات ہیں کہ ہم توبہ کریں صدقے جل سے توبہ کریں ایمان لائیں اس کے بعد پھر عملے بد نہ کریں عملے صالح ہی کریں تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے صاحب کا گناہوں کو معاف کر کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیر فرمانے والا ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اس کی رحمت سے بڑھ کے کون رحیم ہو سکتا ہے اس کے فضل اور کرم کی انتہا ہے لہذا شکر بھی شکر کے حوالے سے ہم بڑیک کے بعد انشاءاللہ آپ سے تفصیلی اس گفتو کریں گے جا رہے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بڑیک کی طرف ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ 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 اور میں ہوں آپ کا مذبان سید زین الرزا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز آپ کے میسیجیز آپ کے خطوط اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں ضرور کال کیجئے ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں اگر آپ فیل کر رہے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی تکلیف ہو کوئی بھی ٹینشن ہو روحانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے اور یہاں پر موجود حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قیسر شہزاد نائمی صاحب ہمارے مسائل کا حل بتائیں گے ناظرین آپ ہمیں ضرور کال کیجئے آپ اپنے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں کال کیجئے اور پھر اپنے جو مسائل ہیں وہ علامہ صاحب کے سامنے رکھئے علامہ صاحب ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ہمیشہ وہ اچھا اور خوبصورت جواب دیتے ہیں اس کا حال بتاتے ہیں آج بھی وہ ہمیں بتائیں گے آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں علامہ صاحب سے شکر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ شکر کے حوالے سے جی شکر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ایک بڑا پیارا فارمولا ایک سبحان بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری زبان پہ ہر وقت شکر ہی رہے اچھا اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر ہماری زبان پہ شکر کے الفاظ نہیں آسکتے ہیں پھر نافرمانی اور نشکری والا پر حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا نَذَرَ اَحَدُكُمْ اِلَا مَنْ هُوَا فُدِّرَا اِلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْجَسَدِي فَلْيَنْصُرْ اِلَا مَنْ هُوَا اَسْفَلَا مِنْهُ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جسے اس پہ فضیلت دی گئی ہے وہ فضیلت مال میں ہے یا جسم پہ یا صحت میں کسی بھی چیز میں تو اسے چاہیے کوئی دیکھے نظر کرے ایسے شخص کی طرف جسے اس پہ فضیلت نہیں دی گئی جو اس پہ نیچے ہے جو اس سے کم ہے صحت میں جو اس سے مال میں کم ہے جسم میں کم ہے تو یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اس میں انسان کے اندر پھر اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے شکر کے جذبات آتے ہیں اپنے سے اوپر والے کو جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ ناشکری میں مبتلا ہوں گے پھر وہ ہرس اور ہوا جو ہے وہ اور زیادہ بڑے گا جی ایسے انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوں گے لیکن جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر آپ یقیناً رب کا شکر ادا کریں گے آپ اگر بائیک پہ ہیں گاڑی والے کو دیکھ کے آپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے گاڑی کی دور دعا کر رہی اللہ تعالیٰ سے لیکن آپ سائیکل والے کو دیکھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کریں شکر ادا کریں وہ اس سے اچھے والی چیز پہ ہیں اگر آپ سائیکل پہ ہیں تو آپ کو دل بائیک والے کو دیکھ کے بائیک لنگو چاہتا ہے یقیناً تغدو کریں اسلام میں کوشش کرنا منہ نہیں ہے حلال رزق کے لیے اپنی جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو حاصل کرنے کے لیے جائز طریقے سے کوشش کرنے کے بلکل منہ نہیں ہے بلکل اجازت ہے صحابہ اکرام رحمہ ردوان انبیاء اکرام تجارت کرتے غناہ اللہ تعالیٰ انہوں کو دعا فرمائیتے ہیں رات عثمانِ گانی رجل اللہ تعالیٰ انہوں کی غناہ سے پوری امت مسلمہ آج تک جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ اپنے سے نیچے والے کونی دیکھیں گے تو پھر آپ کے اندر نشکری آئے گی آپ سائیکل پہ بھی ہیں تو پیدل والے کو دیکھ کے شکر ادا کریں آپ پیدل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم سلامت دیا ہوا ہے ایسے بھی تو ہیں جن کے جسم کے آزاز سلامت نہیں ہیں آپ ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں تو شکر جو ہے یہ ہر حال میں ضروری ہے بلکل بہت خوب صورت اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی بات سے یہاں سے ایک اور بات یاد آگئی کہ حضرت سعی رحمت اللہ علیہ یہاں پہ یہاں ایک کال لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں واقعہ گزار کروں گا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی بہن کون اور کہاں سے اور اپنے ٹی وی کی جو آواز ہے اس کو بند کر دیجئے ٹی وی جو آدھرہ صورت کا جی جی بہن کون اور کہاں سے اپنے ٹی ٹھیک ہے کنے آلید ہے پتہ نہیں کیسے در ایک جماعی ہے یا ہوں کسے نے کچھ کیتا کر رہا ہے کچھ سمجھ نہیں ہم دیا ہے بڑی زبان سال پورا ہو گیا بڑے پانی میں ان پلائنے دام کار پور کے پر اپنی پینڈا پیا ہے کروانا وغیرہ کار جائے تھے انجسی کے لیمان چیزیں تاں کھا اس بچے کا نام کیا ہے اس کا نام رزوان کو بتلی اور آپ کا نام کیا ہے آپ کا بیٹا ہے وہ ہاں دی میرا بیٹا ہے میرا نا زیادہ ہے زیادہ دیگا اس کی ایج کتنی ہے اس کی ایج اس کی عمر کتنی ہے بچے کی وہ آدمی آ رہے ہیں میں کہا ہوں دی عمر کنی ہے کتنے سال کا ہے وہ وہ وائٹری سال کا ہے چوبی سال کا اور یہ مسئلہ آپ کتنی دیر سے اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو حالت اس کی بن چکی ہے یہ کتنی سالوں سے اس کی طبیعت ایسے بگڑی ہوئی ہے سال پورا ہو گیا پہلا ہوں گیا پہلا ہوں گیا آپ نے اپنا گلناکار جائے بس آپ نے اپنا گلناکار جائے پہلا ہوں گیا ہوں گے بماروں یا سی وجہ جی جی پھر کنی آ لے جائے جی ٹھیک ہے ہم نے سمجھ آ چکی ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھئے اور ہم جوہے وہ علامات سب سے پوچھتے ہیں رابہ سب کیا فرماتے ہیں اس بچے کے حوالے سے جی سب سے پہلے تو بہن سے گزارش ہے یہ خود بھی اور گھر کے دیگر افراد کو بھی نماز کی جو ہے وہ پبندی کروائیں نماز کی تلقین کریں گھر کا ماحول جو ہے وہ ساف سترہ رکھیں ہم اور خود بھی اور بچوں کو بھی اور وہ جو بچہ بیمار ہے اسے بھی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کا بھی پابند بنائیں روزانہ قرآن پاک کو پڑھا کریں دیکھا کریں قرآن پاک کو وظیفہ ان کے لئے یہ ہے کہ بچہ خود جو ہے روزانہ ایک تسبیح اللہ السامد کی اولہ خدوشیف کے ساتھ یہ فجر کی نماز کے بعد کر لے اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافیو یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافیو اس کی ایک تسبیح کر کے پانی پہ دم کر کے جو ہے وہ پی لیا کریں اور نماز پڑھتے ہیں بعد ہر نماز کے بعد جو ہے وہ گیارہ بار سورہ فاتحہ اولہ خدوشیف ایک ساتھ دم کر کے اپنے جسم پہ پھونک بھی مار لیں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں یہ عمل جو ہے اکیس دن کر کے ہمیں دوبارہ بتائیں انشاءاللہ رحمان اس سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا اللہ علامہ صاحب یہ کتنی دیر تک ہم یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا ان کو کتنی دیر تک یہ کرنا چاہیے اور اگر وہ جس طرح وہ بتا رہی ہیں کہ لڑکے کا تعوازن اتنا کبھی کبھی اچھا نہیں رہتا تو کیا کوئی اور بھی ان کی طرف سے پڑھ سکتا ہے پہلی بات یہ کہ اسے خود پڑھنا چاہیے اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا کوئی صحت زیادہ خراب ہے یا ایشو ہے وہ مانتا نہیں پڑھنے کے لیے تو اس کی والدہ پڑھ لیں پھر تسبیح ایک 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 تین تسبیحات پڑھ لیکن انشاءاللہ اگر وہ خود پڑھے گا تو وہ بھی جلدی اثر ہوگا والدہ اس کے لیے دعا بھی کریں اور میرا خیال ہے بچے کی عمر ایسی ہے اور شاید اس کے دل میں ایک ایسی تمنہ بھی جو ہے وہ مگڑائی لے رہی ہے شادی کی طرف اس کا جو ہے وہ رجعان ہونا چاہ رہا اس کی شادی بھی کر دینی جائے گی جتنا مناسب ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہوتا ہے اب جس کیفیت کے اندر یہ ہے تو لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ ایسے لڑکوں کو رشتہ نہیں دیتے یا ایسے بچوں کو رشتہ نہیں دیتے تو پھر اس حوالے سے کیا فرمانے ہیں جب اس کے امید اور حوپ دلائی جائے گی تو پھر وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا ہوتا ہے بہت سے معاملات ہیں بچوں کی عمریں پہنچ جاتی ہیں سیسے میں وہ شادی نہ ہونا بھی کچھ معاملات ہیں صحت کے اس حوال سے جائے وجہ بنتی ہیں یہ اس کو حوپ دلائیں اور انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں اکیس دن پر دوبارہ بتائیں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا پہلے سے بہتر ہو گئی ہے انشاءاللہ لابن صاحب یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہم نے بھی ایک خاتون تھی تو ان کو دیکھا تھا تو کسی بھی پیر صاحب کے پاس لے کے جایا کریں تو وہ اب حاضری بھی کریں تو سارے معاملات اس کے دیکھیں لیکن اس کے جن نہیں نکلتے تھے تو اس کی جو ہے نا مطلب تکلیف زیادہ سے زیادہ بڑھتی تھی تو آخر کار ایک سادے سے بندے نے کہا کہ اس کی شادی کروا دی وہ شادی ہوگی تو وہ لڑکی جو ٹھیک ہو چکی تھی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے السلام علیکم وآلیکم السلام بلانا صاحب میری عمر 54 سال ہے میں لاہورتے بہ رہی ہوں اور مجھے شوگر اور بلانٹ پریشن کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے میری آنکھوں کی بنائی بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اپنا نام بتائیے گا اور اپنی والدہ کا نام بتائیے گا میرا نام عزمہ جی اور والدہ کا نام تو جی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے والدہ کا نام سرائیہ سلطانہ جی محترمہ ٹھیک ہے علامہ سب سے پوچھ کے بتاتے ہیں جی علامہ سب کیا فرماتے ہیں سب سے پہلے تو میری اس بہن سے گزار چیئے ہے کہ بلڈ پریشر اور شوگر دونوں مرض ایسی ہیں کہ ان کے کنٹرول میں رہیں تو پھر ان کے کوئی تکلیف یا ان کی سائیڈ ایفیکٹ کوئی اتنے نہیں ہوتے انہیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ نے اپنی جو خراک ہے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے اور جوسری بات جو ہے نا وہ اپنی کوئی ایکسرسائز یا واک بینائی کے حوالے سے بہت زیادہ کونشیئس ہے میں ارز کرتا ہوں جب ان کی شوگر کنٹرول رہے گی تو ان کے بینائی بھی ٹھیک رہے گی شوگر کا بڑھنا یہ بینائی پر اثر ناز ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی واک سے یا خراک سے یا ڈائیٹ سے یا میڈسن کسی بھی چیز سے اپنی شوگر کنٹرول رکھیں اور طبی طور پر ایک مشورن کے لیے یہ ہے کہ کریلے کا ارک ہوتا ہے ارک کریلہ اگر یہ آدھا گلاس صبح نہار مورزانہ پی لیا کریں تو انشاءاللہ رحمان ان کی شوگر بہت عدد تک جو ہے وہ کنٹرول رہے گی اور اگر بہت سے پیشنٹ ہیں جن کی شوگر چار سو پانچ سو تک رہتی ہے تو میں نے انہیں اپنا بہت سارے پیشنٹ کو اپنا بجردہ وظیفہ کے ساتھ ساتھ ایک نسکہ دیا اور وہ کرنا یوں ہے کہ لے لے اس کا جیسے گاجر کا جوس نہیں نکالتے ایسے جوس نکالنا ہے اور اس میں جو ہے اپنے اتنا نکال لیں کہ آپ کسی برطر میں ٹرنڈا تو اس میں آپ کے پاؤں ڈوب جائیں ٹھیک ہے آپ کی جو ہے اس کے تک اس میں رکھ کے بیٹھ جائیں پاؤں اپنے اور جب ہی آپ اس کا ذائقہ اپنی زبان میں محسوس کریں تو اسے پاؤں بہاں نکال لیں اور وہ جتنی شوگر ہوتی ہے جس کی شوگر پانچ چھ سو ہوتی ہے جن کی اس سے کم ہوتی ہے اور کم ٹائم میں اپنے زبان پر محسوس ہو جاتا ہے تو جب بھی محسوس ہو تو وہ پاؤں بہاں نکال لیں تو انشاءاللہ ہوراں جیسے کہ انسولین ہی بندے کو لگ جاتی ہے جو شوگر فوری کنٹرول ہو جاتی ہے اس عمل سے فوراں جو ہے وہ شوگر ان کی نیچے آجے گی اللہ کے فضل سے اور ساتھ جو پینے کے لئے میں نے بتایا کہ وہ کریلے کا ارخ روزانہ پیا کریں صبح نہار مو وزیفائر کے لئے یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد کس بار سورہ فاتحہ اولہ خط دروشی پڑھ کے کسی چیز پر دم کر کے پی لیا کریں اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا سلامو یا شافیو اس کی پڑھ کے اپنے وہ دم کر لیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاہ بھی دے گا سلامتے والے زندگی میری بہن آپ نے سمات کی آپ ضروری سپے عمل کیجئے انشاءاللہ دیکھئے گا کتنا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت سی اس کی جو ہے وہ براکات حاصل ہوں گی اور علامہ صاحب جس طرح ہم گفتگوہ بھی کر رہے تھے آپ نے اپنے جو بات تو جی جی پسایا یا جنات کا معاملہ تھا شادی سے بہتر ہو گیا تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم تبی زبان میں ہسٹیریا کہتے ہیں ٹھیک ہے خواتین میں علامہ صاحب یہیں سے ایک معذرت کے ساتھ کتا کلامی ہمارے صاحب کالر موجود ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ناصر بہت رہا ہوں جی فیصلہ بات جی بھائی حضرت آپ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً سات سال پہلے تک میری عمر 55 years ہے ٹھیک ہے جی سات سال پہلے تک میری الحمدللہ کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں جی سیت میں کروبار میں یا کسی بھی سلتلے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن سات سال سے میری پہ ایسی کچھ سلتلے ہوئے ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھ کہ وہ سلتلے ہیں پابلدیاں ہیں یا پندشی ہیں مجھے کچھ نہیں سمجھا رہا ہے میں نے بہت ہر طرح کے وضاعث بھی کیے ہیں مختلف روحانی علمات علمات میں اپنے لیے وضاعث ہیئے ہیں اس کے لحظہ سات سال ہوگئے مجھے انہی کاموں میں نمات کی الحمدللہ کا بندی ہے تحجد تحجد تک کی میں ادا کر رہا ہوں تو برائی موربان نے مجھے بتائیے کہ کیا مطلب ہے میرے میں کہا بتائی ہو سکتی ہے کوئی وظیفہ ہے تو وہ بتا دیں میری گھرینی حالات ملکل ٹھیک لے ہوئے ہیں یعنی میں یہ کہتے ہو یار نحسوس کر رہا ہوں شہرن نحسوس کر رہا ہوں کہ سم ٹائم فاقہ تک آ رہا ہے کبھی ایسا جہتا ہے میں سکیر کو بھی ہزار پانچھو سے کام نہیں جاتا ماشاءاللہ یہ پر اپنی والدہ کا نام جو ہے وہ بتا دیں پھر علامہ صاحب ساری اپنی والدہ محترمہ کا نام میری والدہ کا نام کشورت ہوتارنا نہیں میرا پورا نام ناصر محمود صاحب کام آپ کیا کرتے ہیں جی میں اوپر چیز امپلائیمس پر موٹر صاحب پہلے میں دبائی سے آپ پتہ میرا دبائی سے پھر اپنا کام شروع کیا لیکن وہ میں جو آپ نے کام شروع کیا تھا وہ لگا کے میں نے لیکن اس پر بھی کام کوئی ہوگا ٹھیک ہے ناصر صاحب ہیں اور ان کا مسئلہ آپ کے سامنے ہماری ناصر بھائی دعا ہے اللہ تعالی جو آپ کے اوپر سختی ہے جو آپ کے اوپر پریشانی آئی ہوئی ہے اعظمائش کی جس قفیت سے آپ گزر رہے ہیں مالک جل سے جل جس قفیت سے آپ کو نکال دے آسانیاں پیدا فرمائے کبھی کسی کو رزق کی اتنی تنگی نہ دے کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ فاقہ تک پہنچ جائے اور اللہ نہ کرے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی پہ یہ صورتحال آئے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائی آپ جو ہے روزانہ کھلا چلتے پھرتے ایک عوید کریں یہ وظیفہ آپ نے چلتے پھرتے یہ کرتے رہنا ہے دوسرا معاملہ یہ ہے آپ یہ گھوڑ کریں کہیں اپنے کچھ خاندان کے ایسے اشتہدار جن کو خوندی اشتہدار کہتے ہیں ان سے کوئی قطع تلقی یا قطع رحمی کا معاملہ تو نہیں آپ کا چل رہا اگر ایسا کچھ ہے تو آپ ان اشتہداروں سے صلاح کریں ذکی تنگی کے جو وجوہات ہیں ان میں بڑی وجہ اپنے جو خوندی اشتہدار ہیں ان سے قطع رحمی قطع تلقی کرنا ہوتا ہے تیسری ارز آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ تعالی کے اسمائے حسنہ ہیں یا اللہ یا وکیلو یا غنیو یا مغنیو یا اللہ یا وکیلو یا غنیو یا مغنیو رات کو کوئشہ کی نماز کے بعد اس کی تین تسبیم یعنی کہ تین سو تین دفعہ اول آخر دروشریف کے ساتھ یہ وظیفہ روزانہ کریں لیکن ساتھ ساتھ جدو جہد بھی کریں کوشش بھی کریں جب آپ کوشش کرتی ہے تو پھر اللہ تعالی کی مدد بھی شاملہ ہاتھ ہوتی ہے ہم بھی دعا گو ہیں یہ وضائف بھی کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ضرور آپ کے لئے راستے آسان کر دے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالی کرم کرے گا انشاءاللہ ناصر بھائی آپ نے سماعت کیا جس طرح علامہ صاحب نے بتایا ہے آپ نے بلکل اسی طرح وظیفہ کرنا ہے آپ اسی طرح وظیفہ کریں گے اور جو جو آپ نے فرمودات ارشاد فرمائے ہیں ان پہ اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور دیکھے گا کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے حالات بہتر ہو جائیں کہ ناظرین آپ بھی اگر محسوس کرتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی تکلیف ہے آپ کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اچھائی کا پہلو ہو آپ اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ کاروباری معاملات میں یا جوب کے حوالے سے خوش آئین اور خوبصورت جو ہے وہ ترقیاتی جو علمہات ہیں ان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں آپ کو علامہ صاحب جو ہے وہ وظیفہ بتائیں گے اور ان وظائف کے ذریعے سے دیکھے گا کہ آپ کے کس طرح معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں شکر کے حوالے سے علامہ صاحب میں وہ ذکر کرنے لگا تھا شیخ صادی رحمت اللہ کے حوالے سے تو آپ کی نظر سے یہ بات گزری ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ کے نکلا تو میرا جوتہ کسی نے چھرا لیا اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج بھی چلتا آرہا ہے کہ جوتے چھرا لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا کہ میرے پاس ایک ہی جوتہ تھا اور وہ بھی کسی نے چھرا لیا تو میں تھوڑا سے سفر کر کے آگے جاتا ہوں تو ایک شخص ہے کہ اس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ کہ چلو میرے پاس جوتہ نہیں ہیں لیکن پاؤں تو ہیں تو یہ کیسا ہے کہ اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہیں تو واقعی وہ جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے روشری میں کہ چھوٹوں کو دیکھیں گے کم در کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے جو ہے وہ معاملات وہ بہتر ہوں گے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم مہارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میرے والی سے عذاب بات کر رہا ہوں جی بتائیے گا مسئلہ آپ میرے مسئلہ یہ ہے کہ میری چھوٹی 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 دکان کس چیز کی ہے آپ کی کریانہ کی دکان ہے کریانہ کی دکان ہے اپنی والدہ کے نام بتائیے گا اور دکان کتنی دیر سے آپ چلا رہے ہیں تین سال ہیں تین سال سے ٹھیک ہے جی آپ کو بتاتے ہیں علامہ سب دکان ایک بھائی کی ہے اور وہ کرس کا بہت شکار بھائی کے لیے سب سے پہلے تو یہ پشورہ ہے کہ آپ کوشش کریں کرس لینے سے بھی وائد کریں اور کرس دینے سے بھی وائد کریں ٹھیک ہے جب آپ کرس دیتی ہیں تو پھر آپ کو کرس لینے بھی پڑتا ہے پھر دینے والے تو دیتے نہیں ہیں پھر لینے والے تو کازہ کرتے ہیں تو کچھ انکہ پریشانی ہوتی ہے تو یہ چیز کریں کوشش کریں になکت پر کریں تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو جسے ہمارکہ میں ایک دعا بتائی گئی ہے کرز کے لئے کہ اگر انسان کے اوپر پہاڑوں جتنا کرز بھی ہو تو یہ دعا کرنے سے یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کی مرد فرماتا ہے اور وہ کرز ختم ہو جاتا ہے دعا یہ ہے اللہم اکفینی بی حلالی کا ان حرامی کا واغنینی بی فضلی کا امن سیوا کا اللہم اکفینی بی حلالی کا ان حرامی کا واغنینی بی فضلی کا امن سیوا کا یہ دعا آپ صبح و فجر کی نماز کے ساتھ 101 مرتبہ اولا خط دروشیف کے ساتھ روزانہ پڑھا کریں اور رات کوئشہ کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ ایک تسبیح یا اللہ یا رزاکو یا واسیو یا باسیتو یا اللہ یا رزاکو یا واسیو یا باسیتو ایک تسبیح اولا خط دروشیف کے ساتھ کی رکار کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور روزانہ جب آپ دکان پر آتے ہیں صبح جس ٹائم بھی دکان کھولتے ہیں کوشش کریں کہ ارلی اندہ مارننگ صبح جلدی کھولا کریں اور وہاں پہ آکے ٹھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں یہ تین کام آپ کریں انشاءاللہ اور رحمان آپ دیکھیں گے جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کی کامیں برکت ڈال دے گا اور کرز کی ادائیگی کی نیت بھی رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرز کی ادائیگی میں آپ کی مدد فرمائے گا اور مدد شاملی حال ہوگی تو کرز ادائی ہو جائے گا انشاءاللہ بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ نے وضعات فرمائی اور بڑے خوبصورت وظائف بتائے ناظرین اکثر یہ ہوتا ہے کہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور آپ لائف سن رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ سے وہ جو گفتگو ہے وہ محفوظ نہیں ہو پاتی تو آپ ہمارا جو فیس بک پیج ہے کوہ نور کا آپ وہاں سے بھی یہ ویڈیو سن سکتے ہیں اور جو علامہ صاحب نے یا پیر صاحب نے جو آپ کو وظیفہ بتایا ہوتا ہے آپ وہاں سے بھی یہ وظیفہ لے سکتے ہیں اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں اور اسی طرح پھر اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں تو چھ گھنٹے بعد جو بھی پروگرام ہم کرتے ہیں اس کے چھ گھنٹے بعد جو ہے وہ پروگرام ہم اپلوٹ کر دیتے ہیں آپ وہاں سے بھی پروگرام سن سکتے ہیں اور اس وظیفے کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اگر ناظرین جس طرح کے ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے ابھی ہمیں کال کی ہیں اور انہوں نے وظائف پوچھے ہیں اور یقیناً آپ بھی اگر کوئی ایسی پریشانی کوئی مسئبت کوئی ٹینشن فیل کر رہے ہیں کوئی روحانی یا جسمانی اعتبار سے کسی بھی مسئلے کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے آپ ہمارے جو ٹی وی کی طرف سے آپ کے ٹی وی کی سکرین پر نمبر چل رہا ہے آپ اس نمبر کو نوٹ کیجئے اور پھر دیکھئے کہ کال کیجئے اور پھر دیکھئے گا کہ کتنا فائدہ آپ کو ہوتا ہے علامہ صاحب جس طرح کہ آج کل بارش کی بہت زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے لوگ پریشان بھی ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بارش اور لوگوں کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں اس طرح جانور مر رہے ہیں اور پھر تھر اور چولستان کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہے تو ایسے لوگوں کے لئے کوئی وظیفہ اور دعا بتا دیجئے سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ نماز استثقاء ادا کرنے چاہیے مل کر مساجد میں گاؤں میں جن جن جنگوں پر بارش کی زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے وہاں پہ حباب نماز استثقاء ادا کریں دوسری چیز علامہ بیاد فرماتے ہیں کہ زکاة دینا جس معاشرے میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنے مال کی زکاة نہیں ادا کرتے وہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بارش جو ہے وہ روک لیتا ہے تو ہم دیکھیں ہمیں اجتماعی طور پر اگر ہم نے زکاة ادا کرنا چھوڑ دی ہے اپنے مال کی تو ہمیں اس پہ بھی غرف کرنا ہوگا ہمیں سوچنا ہوگا اور وہ زکاة ہر مال کی ہوتی ہے وہ ذراعت پہ بھی ہوتی ہے جسے ہم اشر کے نام سے جو ہے وہ قیاد کرتے ہیں اور سونا چاندی اور مارلے تجارت پہ بھی زکاة ہوتی ہے تو ہمیں زکاة کے لئے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ جن جن حباب نے زکاة نہیں نکال لی اس کا لازمی نہیں کر روزان میں نکال سکتے ہیں ابھی بھی نکال سکتے ہیں اپنے اپنے اموال کے زکاة جو ہے وہ نکال لیں تاکہ رحمت کی بارش ہو اور تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے اور استغفار کی تصویح کرنی چاہیے ہم سب اگر مل کے روزانہ ہمیں سے ہر بندہ ایک تصویح روزانہ استغفار کے استغفال اللہ کی کر کے اور سب مل کے ہم اجتماعی قوم دعا کر اللہ تعالیٰ سے تو یقینا اللہ تعالیٰ اسمان سے رحمت کی بارش ناظر فرمائے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ صاحب آپ تشریف لائے آپ نے آج بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ والعزیز کل اسی ٹائم پر ہم آپ سے پھر دوبارہ ملاقات کریں گے اور آپ ضرور ہمیں اپنے جو مسائل اور پریشانیاں بتایا کریں اور یہاں پر ہمارے جو علماء ہیں وہ آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں کیبلا آخر پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے بہت شکریہ صلی اللہ علیہ محمد النبی اللہم اکفینا بحلالکا انحرامکا وآغنینا بفضلکا من سواک اللہم مرحم علی حالنا ولا تنظر الاسوئی عامالینا یا رب العالمین جتنے بھی ہمارے بہنبائیوں نے پروگرام میں کالز کر کے اپنے مسائل سے بہت اللہ وظائف مانگے یا رب العالمین ان کے وہ مسائل ختم فرما کے ان سے سانیہ پیدا فرما جتنے بھی بہنبائی ہمارے دعا میں شامل ہیں بزرگ دعا میں شامل ہیں ان سب کی نیک دلی تمناوں کو پورا فرما بیماروں کو شفاہ اتا فرما کرزدار کو کرزے کے بوجھ سے نجات اتا فرما بے گھروں کو اپنے گھر اتا فرما بے اولادوں کو نیک سال اولاد اتا فرما باری طرح جن کی شادیاں نہیں ہو رہی اچھے رشتوں کے تظار میں ہیں ان کے لئے اس میں آسانیاں پیدا فرما یا رب العالمین اپنی رحمت کی بارش اتا فرما اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے باری طالع رحمت کی بارش اتا فرما باری طالع رحمت کی بارش اتا فرما صلی اللہ تعالی رسولی خیر کلکی محمد و آلی و صحب اجمائین رحمتی یا رحم الرحمن الرحیم